موسیقی 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 ہے اس پہ ایک میں کوئی نہ کوئی سیما اس کی ہونی چاہیے وہ سیما کیا ہو یہ سماج طے کر سکتا ہے لیکن ایک بار سیما طے ہو جائے تو سب کے لئے سیما بہی ہوتی ہے جو ایک کے لیے ہے وہ اور کے لیے بھی ہے تو ٹوٹر پہ ابھی پہلے ایلان مسک ان کا ذکر یہ ہے کہ انہوں نے ٹیسلا کے ساتھ نہ کی انہوں نے کئی چیزیں سکھی ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کرتے نہیں ہے کہ ان کو انجنئرنگ میں کس طرح سے نیا ایک اور ایسا جو کی سپنوں کی دنیا میں جانے والا کوئی ایک پرادکٹ ہو یا ایک سیفیس ہو وہ بنانے میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے لوگ سوچ جانتے ہیں سمجھتے ہیں مانتے ہیں کہ ان میں ایسی پرتبہ ہے کہ کسی بھی چیز بھی اپنا دماغ لگائیں گے اور انجنئرنگ کے معاملے میں تو کچھ ایک خاص قسم کا ایک سولیوشن ملے گا کوئی حل ملے گا کسی سمجھ جا کر اسی بات کو لے کر کہ وہ آج دنیا کے سب سے امیر رکھتی ہیں بیل گیٹ سے جاتا جیف بیزو سے جاتا اور وہ پچھلے دو سال میں ان کی جو سمپتی ہے وہ قریب تین سو بلین ڈالر کی قریب ہے وہ بھارت کا ایک چھٹھوہ ایک ساتھوہ حصہ ہے جو ہماری راستری آبدنی ہے اس کا ایک ساتھوہ حصہ ان کی سمپتی ہے اکیلے تو ظاہر ہے کہ ان کی ان کی پاس پیسے ہیں تو پہلے انہوں نے قریب دس پرسنٹ کے آس پاس شہر خریدے بازار سے ٹوٹر کے اب آپ یہ بھی جانیے کہ وہ ٹرمپ کے سمجھ تک ہیں ریپبلیکن ہیں اور ٹرمپ کو ٹوٹر نے بین کر دیا ہے یہ بھی یاد رکھیں اور ٹرمپ اپنے آپ میں امریکہ کے راشتپتی جو کچھ بھی آپ کہیں وہ سب سے شکتی سالی جگہ ہے جو وقتی وہاں پہنچتا ہے اس کے پاس وہ ساری شکتی پہنچ جاتی ہے جب تک اس کھرسی پہ رہتا ہے وہ شکتی اس کے پاس ہی وہ اس جگہ کی شکتی تنی ہے کہ وہ آم چھ ہزار بلین ڈالر بیس سال میں افغانستان کو برباد کرنے میں لگاتے گراہ کو برباد کرنے میں خرچ کرتے چھ ہزار بلین ڈالر بھارت کی راشتری آمدنی کا تین گناہ ہے اتنا خرچہ بیس سال میں صرف دیشوں کو برباد کرنے میں وہ آدمی کر سکتا ہے جو اس جگہ پیٹھتا ہے اس جگہ پہ جو ٹرمپ پیٹھے تھے تو اس کے کچھ سمجھ سمرتک اور ایلان مسک کے جو دوست ہیں وہ اس کے سب سے بڑے سمرتک تھے تو ان کو مان لیجئے ایک ہی گھٹ کے لوگ ہیں تو ڈیموکریٹ لوگوں نے ان پر اکرمنٹ کیا ہے کہ وہ ٹوٹر خرید کے ڈانلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں سوپنا چاہتے ہیں اب ڈانلڈ ٹرمپ پاس قریب آٹھے کروڑ لوگ تھے ان کے فالور تھے ٹوٹر پہ لیکن قریب اقتہائی امریکہ لیکن ٹوٹر نے ان کی جو گھرناتمک باتیں ہوتی تھی ان جس سے سماج میں ایک تناو پھیل سکتا تھا ان سے باتوں کو لے کر کے ٹوٹر نے ان کو بین کر دیا یعنی کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو ٹوٹر کا استعمال کرنے کی ازارت نہیں ہے اس بات کو قریب ایک سال ہو گئے اس ایک سال سے زیادہ ہو گئے لوگ مانتے ہیں کہ جو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی پونر ستھاپنا کے لئے کرنا چاہتے ہیں وہ امریکہ کے لئے ہر طرح سے گھا تک ہوگا اپنے آپ میں کیسے بھی دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ نے جو بھی کیا امریکہ میں اس سے دنیا بھر میں جو پریشانیاں پیدا ہوئیں یکرین کو لے کر کے وہ بھی پریشانی جو ہے اس کی جڑ میں کہیں نہیں کہیں ڈانلڈ ٹرمپ ہمیشہ رہے تو ایسا لوگ بانتے ہیں کہ ایلان مسک ڈانلڈ ٹرمپ کی شہ پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے لئے تیتالیس بلین ڈالر تیتالیس بلین ڈالر مطلب یہ ہو گیا آپ کا ایک بلین ساڑھے ساتھ ساتھ کرو روپے کا ہوتا ہے دس بلین پس ترزار کے وہ تیتالیس بلین قریب تین سوہ تین لاکھ کرو روپے میں وہ ٹوٹر خریدنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ایک بحث ہو رہی ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ کیا انہوں نے وہاں کے جو سیکیورٹیز کمیشن کے جو قانون نیم ہیں ان کی کہیں نے کہیں ان کی لائن کراس کی ہے ان کی ابھیلنا کی ہے ان کی سیماؤں کو لنگا ہے یہ ایک بحث ہے دوسری بحث یہ ہے کہ کیا کسی ویکتی کو جو ایسی ساماجک سمجھتا ہے جس کا محت و سماج کے لیے ہے دیش کے لیے ہے اس حد تک ہے اس پر سب لوگ پستہ لے سکیں کیا ہم کسی ایسی ویکتی کو جس کے وچار اس طرح کے ہیں کی فریرم ایکسپریشن کی ایک دب ایسیلیوٹسٹ ہونی چاہیے یعنی کی اس پہ گھٹیا سے گھٹیا کمنٹ کیسا کوئی کرے اس کو ازادت ہونی چاہیے کیا ایسے آدمی قوم ٹوٹر بیش سکتے ہیں تیسری بات اس کے آس پاس تمام طرح کے باتیں ہو رہی ہیں کی میڈیا پہ کس کا کنٹرول ہونا چاہیے تو امریکہ بھی کچھ اس طرح کے بات چل رہی ہے وہاں ایلان مسک جیسے لوگ کر رہے ہیں جو جو دنیا بدلتے ہیں اور ہمارے یہاں جیسے لوگ کر رہے ہیں جو بیابار کرنا آتا ہے لیکن دنیا بدلنا تکنالوجی سے نئی چیزیں کرنا وہ تو ساتھ بڑی پیشے ہیں لیکن دونوں بزنسمن ہیں اور دونوں نکوشش کی ہے بھی کہ کس طرح میڈیا کو ہتھیائے جائے ایک کا ایک راجبیں ہیں اور دوسرے کا جو دنیا بھر کا ایک پلیٹ فارم ہے ٹوٹر اس کے لئے لے کر دیا اس کے ساتھ ایک بڑی بحث یہ ہے کہ میڈیا کا کنٹرول کس کے پاس ہونا چاہیے امریکہ میں یہ بات آئی تو وہاں اس کا جو ایولیوشن ہوا ہے پچھلے سو ایک سال میں پہلے آپ ایک اگر آپ پاس ٹیلیویزن سٹیشن ہے ایک جگہ پہ آپ ایک ہی لے سکتے تھے آپ پاس اخبار ہے تو آپ ٹیویزن رکھ سکتے تھے طرح طرح ایک نیم بنائے گئے تھے جس سے کی کی میڈیا کا کنٹرول کسی بھی ایک گروپ یا ایک وقت کے پاس دام ہو یہ بہت ضروری تھا نانلڈ ٹرم کی جو اس کی ترقی ہوئی اس میں ایک تو میڈیا گروپ ایسے تھے جو بتنب بڑے ہو گئے تھے جو اس کی بات کو سب تک پہنچا سکتے تھے بینا کسی بڑے اخبار کی نظر کے وہاں کا ایک میڈیا اس کے قریب ڈیر سو ریڈیو سٹیشن تھے تو وہ جو بھی بات کہتے تھے ہمارا آپ سنتے بھی دیکھ دینے کے نام تو لوگ سن رہے ہیں جو بوٹر ہیں تو اس طرح سے یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ جن کو جن کو ڈانلڈ ٹرم نے خرید دیا تھا اپنی طرف جوڑ دیا تھا جس طرح سے میڈیا کے لوگوں کو ان سب نے اس کا اس طرح سے مردن کیا روپر مردہ کا میڈیا پوری طرح بک چکا تھا ڈانلڈ ٹرم کی طرف تو اس طرح سے میڈیا کی کنٹرول کو لے کر کے جو سماج ایک بدلاؤ آتے ہیں سماج ایک ستھرتہ کی بات ہوتی ہے سواد کی تناہوں کی اس میں اس کا رشتہ بہت بڑا ہے تو کس کو کنٹرول کرنا چاہیے اس پر امریکہ کی جو جو اب تک سمجھ رہی ہے اس پر ایک بات صاف ہے کہ کسی بھی ادیوپتی کو میڈیا کنٹرول ایک سیما سے اوپر کرنے کی ذات نہیں ہے لیکن اس پر ادیوپتی یا ادیوبی ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کتنی بھی سیمایں رکھی جائیں وہ کوئی راستہ نکالتے رہتے ہیں ہمیشہ دیش میں یہ بات بھی فرز یہاں بھی پہلے ایسا ہی تھا مناپلیز کمیشن ایسا کچھ چیزیں علاو نہیں کرتا تھا فکر مناپلیز کمیشن کے اوپر جو اعروپ لگا کہ وہ دیش کی جو بکاس کو وہ جکڑ رہے ہیں اس کا ان کا جو جو ان کی جو کنٹرول تھی تھوڑا کم ہوتی چلے گئے اور اب استطاع یہ ہے کہ ریلائنس اپنے آپ میں کئی سارے میڈیا کے جو چینل سے ان کو کنٹرول کرتا ہے ان کی ملکت اس کے پاس ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملکت بیجے پی کے پاس ہے یا وہ دی کے پاس ہے تو اس سے یہ ہے ان کے پاس اپنی بات پہنچانے کی شمتہ بہت بڑھ جاتی ہے ان کے سامنے جو باقی اور باتیں ہیں وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتی ہیں تو اگر ہماری بات لوگوں تک پہنچے گی نہیں تو وہ بات کیا سمجھیں گے تب تک ان کو لگے گا کہ جو بات کہی جا رہی وہ ہی صحیح ہے تو تتھیوں کو کیسے سامن لائے جائے جبکہ لائی پرسپشن کی ہے لائی چھوی کی ہو رہی ہے کس کی چھوی کیسی ہے تتھی تو اس پر گون ہو جاتے ہیں تتھیوں کو ملور توڑ کے رکھنا یہ آپ روز دیکھتے ہوں گے آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ ان پر اس بھی سے زیادہ پرسی بیدا جو ہے وہ گودی میڈیا ہے اس پر دوسری طرح کی بات ہوتی نہیں ہے بات کیسی بھی ہو اس کو دیکھا آتا ہے کہ اس کو بھگوا لینڈس سے کیسے دیکھئے گی وہ بات تو بھگوا لینڈس والا میڈیا جو ہے اس کو بھگوا لینڈس والا میڈیا وہ تب تک چلے گا بھگوا یا جب تک بھگوا بھگوا اس کو پرشج bomb past authorization ہوگی یا کوئی نا کوئی اس سے ان کا فایدہ ہوگا کسی طرح کا تو یہ جو بات چل رہی ہے دونوں دیشوں میں اور دنیا میڈیا کا کنٹرول کس کے پاس ہو میرا ماننا ہے کہ میڈیا کا کنٹرول کے لیے ہمیں ایک بہت صاف نیم بنانے چاہیے کسی ادیوگ پتی کو کنٹرول کرنے میں اس میں ہی ہو سکتا ہے کہ میڈیا اس کے جو پوری ہولڈنگ ہو اس کے ایک پرسند سے جادہ نہ ہو دو پرسند جادہ کچھ بنانا ایسا پڑھائے گا جس سے کوئی سمبھو بھی ہو اور کنٹرول اسمبھا ہو یعنی کہ اگر سمبھا ہو تو کنٹرول اسمبھا ہو ہے اگر اگر میڈیا کی ہو کسی کارپیٹ ہاؤس پہ تو اس میں کتنی پرسند انڈیسپلیسٹ کی ہو وہ کتنی پرسند ڈیمکرٹیکلی جیسے کی شیئرولڈرز کے پاس ہو کچھ تو کچھ نیاں بنانے پڑیں گے وہ کیا ہوں گے وہ یہ دو منٹ کی بات نہیں ہے لیکن وہ جو نیاں ایسے ہونے چاہیے جسے کی کوئی بھی ایک جو گروپ ہے وہ میڈیا کو کنٹرول نہ کر سکے جب بھی اس کا چاہے پور ڈیورسیفیکیشن ہو چاہے وونرشپ ڈیورسیفیکیشن ہو طریقہ اس کا جو بھی ہو لیکن اس کا کنٹرول کسی بھی اگر ان کی پہنچ ایک حد سے زیادہ ہے ایک پرسند سے زیادہ ہے یا آدھے پرسند سے زیادہ ہے جو بھی تو ان کے اوپر کوئی کوئی ایک نینترہ ہونا چاہیے انکش نہیں ایک اپنے آپ پر ایک سے چارٹر ہونا چاہیے جس سے کی ان کو ایک نیمت کیا سکے اس کے قائدے قانون کیا ہو یہ لوگ تانترے کے ٹھنگ صدیہ ہونے چاہیے لیکن جو بھی ہو سب کے لئے برابر ہو تو میڈیا کنٹرول آج کی تاریخ میں پھر سے مہتپون ہو گیا ہے نہ صرف بھارت میں بہت لیکن امریکہ میں بھی اور دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں جیسے پوٹن کے یہاں تو وہاں تو کوئی ایک ہی کنٹرول ہے جو پوٹن کا ہے تو جو وہ کہتے ہیں وہی دیکھتا ہے باقی کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے نورت کوریا کی بات اب سب جانتے ہیں وہاں کچھ کوئی ہوا بھی نہیں ہے صرف سکتی جو کی ان کے راجپتی کو پسند نہ آئے تو ہمیں کیا ایسا دیش چاہیے کیا ایسا جہاں ہر طرح کے وچار سامنے آئے کاری وچار کہنے کی جو کا انداز ہو شالین ہو اس میں ایسی بھی جو کہتے ہیں کہ پاگلپن کے لئے جگہ نہ ہو جو بھی یہ ہو جو سبیتہ کے دائرے میں جتنی دور جا سکتے ہیں جہاں جہاں سے بات ہو سکتی ہے سب لیکن سبیتہ کے دائرے سے باہر جانے کی بات جو ہے وہ سب لوگ بیٹھ کے تائے کریں یہ کیا ہونے چاہیے اس بات کے ساتھ اگری پایدان تک آپ سے ویدہ لیتا ہوں نمشہ موسیقی